السلام علیکم جی میری پیاری پیاری بہنوں کیسی ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکو ٹھیک ہوں گی اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے خیریت سے رکھے اور صحت سے رکھے جی دوستو اس ویڈیو میں سین پرنٹ کے شلوار کمیز اور ٹراؤزرز اور کتیوں کے ڈیزائنز ہیں کس کس نہاں سے انہیں آپ کو صورت بنا سکتی ہیں بھائی لے تو لیا ہے مگر سلوانہ کیسے ہے وہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے وہ جی میں حل کروں گی آپ کے لیے کس طرح سے ڈیزائننگ کریں اس میں سے آپ یہ آرام سے دیکھ لیجئے دامن پہ گلے پہ بازو پہ آپ کس کس طرح کی ڈیزائننگ کر کے خوبصورت بنا سکتی ہیں اس طرح سائٹس پہ دیکھیں پلین کپڑا لگایا ہے میں نے تین پکچرز آپ کو اس سوٹ کی دکھا دی ہیں اس طرح سے سائٹس پہ لگا ہوا ہے اس طرح سے آپ بٹنز مطلب آپ کو کوئی اور کلر اس میں آئٹ کرنا ہے پھر یہ والا ڈریس ہے اس کا گلہ بہت پیارا بنا ہوا تھا تو میں نے گلے کو آپ کو قریب سے دکھایا ہے آپ اس میں یہ کر سکتی ہیں آپ کو اگر تھوڑا سا شورٹ فروق پسند ہے تو شورٹ فروق بنوالیں اس طرح فرنٹ اوپن میں فروق بنوالیجئے اور پھر اس طرح لانگ میں بھی فروق بنوال سکتی ہیں یعنی اگر آپ نے سین پرنٹ کا کپٹی اور شلوار کرنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بلکہ سادہ سے نہیں سلوانا کوئی اس میں کلر ایٹ کر لیجئے جیسا کہ یہ دیکھیں پلین کی ڈیزائننگ کی گئی ہے پلین نہیں تو کسی بھی سوٹ کا اکثر ویسے بورڈر بچ جاتا ہے ہمارے پاس جو ہم نے پہلے سوٹ سے لائے ہوتے ہیں تو بہت نیر کنٹراس میں جا رہا ہے تو آپ اس کے بورڈر سے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی پیارے طریقے سے لیس لگائی ہوئی ہے یعنی کوئی ہلکی بلکی ڈیزائننگ سے آپ لیس لگائیں بجائے اس کے کہ سمپل سی وہی گلے پہ بازو پہ سیدھی سیدھی لیس لگانے کے بجائے آپ کا پورا سوٹ خوبصورت اور سٹائلیسٹا بن کے تیار ہو جائے اورگینزا کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اس طرح سے مارکٹ میں بھی اب مل رہے ہیں جس کے ساتھ ڈپٹے بھی اسی پرنٹ کے ہیں اورگینزا کے ڈپٹے ہیں تو آپ وہ سوٹس کھری کر ان کا بھی پھر ڈیزائننگ بس آپ اس طرح کریں گی چونکہ ساری بار ڈیزائننگ کی ہے جی پرنٹ بھی اتنا میٹے نہیں کرتا اگر وہی چیز اچھی سی ڈیزائننگ کے ساتھ آپ نے سلوائی ہوئی ہو اور پھر پہنی ہو جی میری پیاری سی بہن نے تو پھر کیا بات ہے اس کی امید کرتی ہوں جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ڈیزائنز بھی آپ نے من پسند لے لیے ہوں گے تو جی اگلی ویڈیو میں ملوں گی گواہ میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور پشش رہیں